نوستکار آپ سبی کا بہت سوگت ہے پرائیم ٹی وی پر اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں پرائیم ڈیبیٹ مہنو تین کمار اتر پردیش کی رازدانی لکھنوں میں نئے نویلے مول لولو مول میں نماز کے بعد اب بوال شروع ہو گیا ہے بارہ جولائی کو ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جہاں پر لولو مول میں قریب بارہ لوگوں نے نماز پڑھی تھی اور اس کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پورے معاملے کا جب یہ پورا معاملہ وائرل ہوا اس کا ویڈیو وائرل ہوا تو اس کے بعد سے جو ہندو سنگٹھن ہیں وہ کافی ناراض ہیں اور ہو بھی کیوں نہ کیونکہ ساروجنک جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے پہلے ہی اتر پردیش کے مکمنتری یوگیہ دتنات نے منع بھی کیا ہوا ہے اور اس کے بعد ایک مول کے اندر اگر نماز پڑھی جا رہی ہے تو یہ کس کئی سارے سوال جو ہے وہ کھڑا کرتی ہے اس مول کی سیکیورٹی سسٹم پر بھی اور سرکار کے نیم قائدے قانون پر بھی ہم اپنی پوجہ پدتی کو کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ساروجنک جگہ پر ہی نماز پڑھنے لگے یا پھر ہندو ریتی ریواج کے انسار پوجہ پارٹ کرنے لگے اس کو لے کر کے جو ہندو سنگٹھن ہیں وہ کافی ناراض ہیں آج ہندو سنگٹھنوں کی طرف سے اس کی شکایتیں بھی درج کرائی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو آنے والے دنوں میں ہم بھی اسی جگہ پر جا کر کے لونو مول میں اسی جگہ پر جا کر کے ہم ہنوان چالیسہ کا پارٹ کریں گے جو کئی سارے جو بڑے نیتہ ہیں ہندو سنگٹھنوں کے ان کی طرف سے بیان بھی جاری کیے گئے ہیں مہنت راجوداس کا بھی بیان آیا ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی آنے والے دنوں میں اسی جگہ پر جا کر ہنوان جی کا پارٹ کرنے والے ہیں سندرکان کا پارٹ کریں گے اور ہم بھی کوشش کریں گے جس طرح سے مسلموں نے وہاں پر ناماز پڑھی ہے ساروجنکستان پر اس کو کہیں نہ کہیں گلت ٹھہراتے ہوئے مہنت راجوداس نے یہ قدم اٹھانے کی بات کہی ہے اسی مدد پر ہم ڈیویٹ کریں گے کہ آخر سرکار کے نیم قائدے قانونوں کو قادرطاق پر رکھ کر کے ایک بار پھر سے یہ نماز اور ہنوان چالیسہ کا معاملہ جو اٹھا ہے اور ساروجنکستان پر نماز پڑھنا کتنا صحیح ہے کیا کارن تھا کیا دماغ میں تھا ان سب چیزوں کو لے کر کے ہم آج چرچہ کرنے والے ہیں بیان سنیں اس کے بعد میں اس ڈیویٹ کو شروع کرتا ہوں دیکھیں لولو مال ایسیا کے سب سبرا مال ہے اور جس پرکار سے وہاں پر اسی پرتیست مسلمان کو ہی انہوں نے رکھا ہے لیکن بیس پرتیست جو ہندو لڑکیوں جو رکھا ہے ایک بھی مسلم لڑکی کو نہیں رکھا ہے ہندو لڑکی کو رکھا ہے اس میں اور بھی معاملے ہیں دوسرا جس پرکار سے مال میں کل نواج پڑھا گیا بڑی سنکھیا میں لوگ اکتریت ہو کے اگر ایسا چلتا رہا تو ہم وہاں پہنچ کر ہنمان چالسہ کا پارٹ کریں گے اس کو کوئی نہیں روک پائے گا دیکھیں ایسا ہے کہ عبادت جو ہے نماز جو ہے وہ کہیں بھی پڑھ جا سکتی ہے ابھی جیسے مال کا اگاٹن ہمارے منتری جی نے کیا اور بہت اچھا کام ہوا کہ بہت بڑا مال کھل گیا جس سے سبھی لوگ جو وہاں پہ جائیں گے ہر دھرم ہر مذہب پہ لوگ جائیں گے تو نماز اگر وہاں پہ ہو گئی ہے تو اس کو بیواد نہ بنایا جائے عبادت اللہ یہ کرتا ہے کوئی بھی کرے اگر کوئی پونجا کرتا ہے امام آول میں تو بھی اچھی بات ہے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے اگر جیسے کہ کوئی بھی دھرم کا انسان اپنے دھرم کا پالن کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو کرنا چاہیے اس میں کوئی بھی بات کی بات نہیں ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں صاف طور پر کچھ لوگ نواز پڑھ رہا ہے سارواجنکستان پر ایک مال کے اندر حالانکہ یہ بھی جاتا ہے کہ جس کی جو جگہ ہے جس کی جو زمین ہے وہ اس پرمیسز میں پرمیشن کے ساتھ ہی وہاں پر اپنا جو سٹرکچر ہے چاہے وہ مال ہو گیا ہسپٹل ہو گیا گھر ہو گیا اس کو بناتا ہے لیکن اس میں اگر اس کی خود کی پرمیشن ہو تب ہی وہاں پر کسی طرح سے کوئی بڑی کاروائی یا پھر کوئی بڑا خدم اٹھایا جا سکتا ہے دھرم کو جوڑ کر کے لولو مال میں اگر نماز پڑھی گئی تو کہیں نہ کہیں وہاں کا جو سیکیورٹی سسٹم تھا وہ کیا کر رہا تھا نزدیکی تھانے کے اوپر بھی کئی سارے جو سوال ہیں وہ ہندو سنگٹھونوں نے کھڑا کیے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لولو مال میں یہ جو پورا کرتے ہوا ہے یہ نندنیے ہیں اور اگر اسی طرح سے رہا تو آنے والے دنوں میں ہم بھی وہاں پر سندر کانڈ کا جو پارٹ ہے وہ کریں گے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لولو مال میں لو جہاد بھی پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ جو شکایت آج تھانے میں درج کرائی گئی ہے اس شکایت پتر میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ لولو مال میں جن لوگوں کو نوکریہ دی جارہی ہیں یا جو لوگ نوکری کر رہے ہیں اس میں سے اسی پرتیشت لوگ جو ہیں وہ مسلم ہیں اور بیس پرتیشت وہ لوگ ہیں جو ہندو ہیں اور ان میں بھی زیادہ تر لڑکیاں ہیں تو پورا کوشش پورا پریاس ہے لف جہاد فیلانے کا اب کہیں نہ کہیں سرکار کے نیموں کا انلنگن ہوا ہے شکایت بھی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہندو سنگٹونوں نے قدم بھی اٹھایا کہ آنے والے دنوں میں ہم بھی وہیں پر اسی جگہ پر جہاں پر یہ نماز پڑھی گئی تھی اسی جگہ پر ہم سندر کانڈ کا پارٹ کریں گے حنمان چالیسہ کا پارٹ کریں گے مسلم دھرم گروہ کی اگر ابھی آپ نے بات سنی تو انہوں نے ساپتور پر اس چیز کا ذکر کیا کہ کہیں پر بھی نماز پڑھنا غلط نہیں چلیے میمان ہمارے ساتھ سب ہی جڑ گئے ہیں ان سے آپ کو روبرو کراتا ہوں اشونی سائیت بی جے پی سے جڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ کیا معاملہ تھا سابری صاحب کیا کہیں بھی آپ لوگ یا پھر آپ لوگوں کے لوگ نماز پڑھنے لگ جائیں گے سرکار نے نیم کانون بنایا ہے مکمنتری یوگی آدیتنات نے کہا ہے کہ کھلی جگہوں پر یا پھر سارف جنہی کی ستھانوں پر نماز نہیں پڑھی جائے گی اس کے باوجود نیا مول وہاں پر نماز پڑھی گئی اور اس کے بعد جو شکایت درج کی گئی ہے اس میں بھی یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ وہاں پر اسی پرتشت جو لوگ ہیں وہ مسلم ہیں جن کو نوکریہ دی جارہی ہیں اور بیس پرتشت وہ لوگ ہیں جو کہ ہندو ہیں اور انہیں زیادہ تر لڑکیاں ہیں لف جہاد پھیلانے کی بھی کوشش ہے کتنی سچ ہے اس میں دیکھیں بہت شکریہ آپ کا نتین جی کہ آپ نے اس بحث کو مجھے شامل کیا دیکھیں پہلی بات تو یہ جیسا کہ ماننے مکہ منتری جی نے جیسا آپ نے عادیس بتایا ہے اور ان کا عادیس ہے بھی اس طریقے کا کہ سارف جنہی کی سطح پر کوئی کاری کرم نہیں ہوگا نہ نماز پڑھی آئی کی نہ پوچہ ہوگی تو بڑا سوال یہ ہے نتین جی دیکھیں عید نکل گئی اس کے بعد تمام جمعہ نکل گئے اس کے بعد بخرائید نکل گئی جس کوئی دولدہ کہتے ہیں آپ بتائیے کہیں سڑکوں پر جیسے بڑی تعداد میں سڑکوں پر نماز ہوتی تھی ہم نے ان کی ہی بات کو جبکہ کوئی یہ لکھی تعدیش نہیں ہے موقعی تعدیش تھا لیکن ہم نے فالو کیا اور اس طریقے کے تمام قانون جو سنویدان کے انترگد آتے ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں لیکن جہاں تک یہ بڑا مسئلہ لولو مال کا اٹھا ہے موجودہ وقت میں تو میں آپ بتا دوں ماتر دس یا بارہ لوگوں نے وہاں نماز پڑھئی ہے لولو مال ساوجنک جگہ نہیں ہے پہلی بات تو آپ لوگ یہ دماغ سے نکال دیئے وہ ایک نیچی سمپتی ہے بات صحیح و غلط کی نہیں ہے سہی غلط تو سرکار جانے کانون جانے سنویدان جانے لیکن جہاں تک ساوجنک جگہ کی بات ہے تو وہ ساوجنک جگہ نہیں ہے وہ سرکاری سمپتی نہیں ہے پہلی بات تو آپ یہ سب لوگ ہمارے پینلی سمجھ جو آپ بھی سمجھ لیے وہ ایک نیچی سمپتی ہے میری کرانے کی دکان ہے یا میری کپڑے کی دکان ہے کلوت کی دکان ہے میں اس میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو اس میں کسی کو کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے کہیں کوئی اپنے دکان میں مکان میں اگر چھوٹا سا مندر بنائے ہوئے لکڑی گا اس میں پوجا کر رہا ہے پاٹ کر رہا ہے تو کسی مسلمان کو کوئی آپتی نہیں ہے تو جہاں تک ہنمان چالیسہ پڑھنے کی بات رہی تو آٹال چوک پر آئیے چالیسہ پڑھئے ہم آپ کا مال یارفہ کریں گے سواغت کریں گے مجھے کوئی آپتی نہیں ہے آپ ساوری جنگوں پر ہی پڑھئے اور تیسری بات آپ نے یہ کہی تھی لب جہاد والی بات تو نیتین جی آپ سمجھ دیجئے کہ دیش کے اندر بے روزگاری اتھا ہو چکی اور پردیش کے اندر لیکن ہندو ماہ سوا یا ہندو وادی جتنے بھی سنگٹن ہیں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے پردیش کے اندر یا دیش میں روزگار پنپے پھلے پھولے یہی وجہ ہے جو ان کو ہر چیز کا بروت کرنا ہے وہ کر رہے ہیں اس میں کوئی لب جہاد کا معاملہ نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی ہندو اور لکیوں کے جبرستی لے کے گیا نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارویجنک جگہ نہیں ہے وہ نیجی سمپتی ہے جہاں پڑ رہے ہیں وہ بیسمنٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چکرپانی مہاراج ہمیں ایسا جڑے ہوئے ہیں مہاراجی یہ آمیر سابری صاحب مسلم سکولر ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اگر نماز پڑھی گئی تو بلکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ سارویجنک پرپرٹی نہیں ہے پرسنل پرپرٹی ہے اور پرمیشن مل سکتی ہے نہیں 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 پرسنل پرپرٹی میں نہیں آتا مال سارویجنی کی پرپرٹی ہے جہاں پہ ہر ور کے لوگ جا رہے ہیں اسی پرسنٹ نبی پرتیسط وہاں پہ ہندو جا کر کے ان کو سیوہ دے رہا ہے سیوہ لے رہا ہے اور کھرید رہا ہے اس کا مال میں جا رہا ہے تو ایسا تھوڑے ہے اس کی مال ہندووں سے چل رہی ہے اور وہاں پہ نماز کی بھی سیس بیوستہ کرا رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے آپ ہندووں کے چھتر میں جا کر کہ مال اتنا بڑا کھولو گے اور ہندووں کے ساتھ بھیدباؤ کرو گے سناتن دھرمیوں کے ساتھ بھیدباؤ کرو گے ہمیں نماز سیاپتی بلکل نہیں ہے لیکن ہماری صرف سن لیجیے ہماری کہنا یہ ہے کہ اگر نماز وہاں پڑھنے کی بیوستہ ہے تو وہاں پہ جلا بھی سیکھ کرنے کی کیوں نہیں بیوستہ ہے تراؤن ماس چل رہا ہے وہاں ہنمان چلی سا پڑھنے کی کیوں نہیں بیوستہ ہے وہاں پہ ہندو ہی جا کر کے مال میں خریدہ کہ کوئی سپندر کان کا پارٹ کرنا چاہتا ہے اس کی کیوں نہیں بیوستہ ہے تو آرتی کرنے کی کیوں نہیں بیوستہ ہے مالی جیے کوئی جائے گا اور آرتی کا سمیہ ہو گیا ساندھ کالین کا تو آرتی کر سکے اس کی کیوں نہیں بیوستہ پنایا ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف چاہتے ہیں کہ وہاں پہ مالک چکی مسلمان ہیں اس لیے اس کا مال کا اسلامی کرن کرنا چاہتے تو وہاں پہ چسپہ لگا دیئے کہ بھائی یہاں پہ صرف اسلامی کرن چرے گا اس میں سریعہ کانون لاغو ہوگا اس مال میں اور صرف جو اسلامی جو مانتہ ہے اسی کو مانا جائے گا باقی کسی کو نہیں مانا جائے گا یہ کہا تو تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کے مالک نے ابھی اس کا اس پشٹی کرن دیا ہے کہ بھائی ہم کسی بھی دھرم اور سمپردائے کا وہاں پہ وہ نہیں کرتے پردرسن نہیں کر سکتے اور کسی کو ایک ویکتی کو نہیں مانتہ دے سکتے تو جب نہیں دے سکتے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے سرکشا کرمیوں کو ہم پرسکشن دیتے ہیں کہ کوئی نہ کرنے پائے اس کے لئے کڑائی سے پالن کرے تو بھائی وہ کیسے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو ہندووں کو ہندو سنگروں کو بھی حنمان چلیزہ پڑھنے کا بھائی پرمیسن دو تو یہ تو بھید بھا ہوا نا آپ ہندووں سے کما کر کے ہندووں سے بھید بھاو کر رہے ہو تو یہ تو نہیں چلے گا میرا صرف ماننا ہے کہ سب کو آپ 80% مسلم کو روزگار دیے ہو مجھے مسلم سے بھی روزگار دینے کا مطلب نہیں لیکن تم 20% صرف ہندو لڑکیوں کو رکھ رہے ہو تو یہ تو سیدھا سا لگ رہا ہے کہ آپ لب جات کر رہے ہو یہ آمیر سابری کہہ ہمارے ہندو ہندو جو مالک ہے بڑی بڑی کمپنیاں وہ تو کبھی بھید بھاو نہیں کرتے چلیے مہارات آپ کی بات آپ بتا دیجئے 20% کسی بھی اتنے مول لکھنوں میں بنے ہوئے 20% مسلموں کا خالی آب آگلا بتا دیئے کم سے کم آپ کو ان کا شکریہ جا کرنا چاہیے کہ انہوں نے 20 سے 30% ڈکھے ہیں آرے تو روزگار دیں گے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ کہیں میں نماز پڑھنے لگ جائیں نماز مطلب ہی نہیں وہ تو اتنا سنسان جگہ ہے نیچے بیسمنٹ میں پڑھ رہا ہے اس پر بھی آپ کو آپ اپتے ہیں مہارات سیکنڈ سن لی جے ابھی جتنے بھی پارک ہیں گارڈن ہیں وہاں پر لوگ لڑکے لڑکیاں بیٹھتے ہیں چومہ چاٹی کرتے ہیں لیکن ہندو سنگٹر کوئی تکلیب نہیں ہوتی ہے اور کئی سال پہلے نماز پڑھ لی تھی وہاں پارکوں میں تو لڑھی چلا دی بھی بھائی یہ ہے مہارات بھائی یہ نہیں کہ انہیں نماز پڑھ لی یہ آپ ہندووں سے مال میں کماؤ گے ہندووں سے مال میں پیسے کماؤ گے اور ہندووں کو وہاں پہ جاگران نہیں کرنے ہندووں سے پاک نہیں کرنے چھوڑی بس کری بھائی 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 یہ کیا طریقہ ہے آپ یہ ہندوستان میں رہ کر کے اور ہندووں سے بھیدباؤ کر رہے ہو اور اپنے وکٹیم کارٹ کھلو گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا اس لئے آپ ہندو لڑکیوں کے ساتھ لب جہاد کرو اس لئے وہاں پہ بھیدباؤ کرو اسی پر تیز صرف مسلم کرو کیا مطلب اسی طرح ہر کمپنی کے جو مالک ہندو ہے اگر کر دے تو جہاد کرو اس لئے اس مال کی بلکل جانس ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ بیدیسی تار جڑے ہوئے آپ دیکھو ہدھے پور کی گھٹنا ہوئی مارنے والوں نے جو دعوت اسلام سنگھن سے ٹریننگ لے کر آئے تھے اور کس طرح سے انہوں نے ہتیا ماران وہ سب بھاج پائی دکھلے جانس کی بھاج پائی دکھلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ سب بھاج پائی دکھلے ٹھیک ہے بھاج پاک بھاج پاک میں تو آپ کو لکھنا ہوں مال ہے شاہی صاحب آرہ اس کے بات آرہ تو کسی بھی روپ میں بھوز سکتا اس لئے سعودھان رہنے کے اوٹکتا میرے بھائی اور یہ جو خنجر چل رہا ہے ابھی ہندووں پہ چل رہے کر آپ پہ بھی چلائیں گے خنجر کسی کے نہیں خنجر گئیں اس لئے آپ سمجھا کرو بات تو یہ جہاد ہی من سکتا کہ آتنگ کسی کے نہیں ہوں آج ہمیں ماریں گے آپ کی باری آج چلائے گی جن جن دیتوں میں آتنگ کھلا ہوئے کہیں بھی سانتی اور سکھ رہی ہے اگر کسی کہ انہوں نے جو کہنا چاہیے وہ انہوں نے کہا لیکن ساہد سابری صاحب کو یہ نہیں پتا ہے جو ایک سامو ہی کستان ہوتا ہے چاہے وہ بھلے چورہ ہو یا پچاس جگہ کی دکان ہو سارجن سمپتی کہتے ہیں سرکاری پرتبند ہوتا ہے سارجن جگہ پر گھوم برپان نیسید ہے تو اسی طریقے سے اتر پردیس ہے سابری صاحب یہ اگر انہوں نے اجازت دی ہوگی اور نماز پڑھی گئی ہوگی تو بھی ان سے پوشت ہندوستان میں اتر پردیس کے مکھ منطری ایک الگ طریقے کے ہیں نیائے کرتے ہیں نیائے میں کسی کے بیابار پر انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں وہ 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 مسلم بھر ہیں وہ ہندو بھر کوئی مطلب نہیں ہے لیکن اگر کوئی بھی کام اگر کانون کے ہاتھ میں لینے کا لیکن نہیں اتنا بڑیاں اتر پردیس میں بھائی چارے کا بہتر پردرسن ہوا کہ پہلے گورک نات مندر سے مطورہ مندر سے لاؤ سب نے اتار لیا اور آج آپ اس چیز کو کہہ رہا ہے کہ وہ پر سانتی سے ہندو نے بھائی کٹ کر دیا بھائی کٹ کرنے کے بعد جیسے ہی 80% بیافار برباد ہوا چستی لوگ برباد ہونے شروع ہو گئے سر کاٹنے سے روزگار نہیں ملتا ہے سب کے ساتھ سے روزگار ملتا ہے بھوگ نہیں مٹتی ہے اور آج دیکھ سب چستی لوگ بھائی یہ نماز پڑھی گئی ہے آمیر سابری کہہ رہے ہیں پرسنل پلیس ہے وہاں پر پڑھی جا سکتی ہے اگر پڑھی جا سکتی ہے ہندو سنگٹان کو پریشانی ہو رہی شکایت کر رہے ہے نہیں میں تو یہ نہیں مانتا ہوں میں تو اپنے بھاتا شری بھادتا کے جو پروکتہ ہمارے بڑی بھائی شاہی جی کو میں سن رہا تھا تو میں انہی کی بات سے شروع کرتا ہوں کہ یہ پبلک پروپرٹی ہے پرائیلیٹ پروپرٹی نہیں ہے سانزریک ستھان جہاں جیسے دھوم پران نشید ہوتا ہے پیسے اس طرح سے پوجہ پارٹ بھی نشید ہے چلی ہم مان لیتے ہیں مگر شاہی جی بڑا بن 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 پردھان منتری جی کے بارے میں کیا کہیں جنہوں نے آشو اسطم کی پوجہ کر لیتے میسا بھائی کی آواز صاحب کی جہاں تھی یا میسا بھائی کی آواز صاحب کو نہیں مل لیتے صحیح یا کسی دیوی دیوتا کا چند تھا دھارنک جہاں تھی یا انہوں نے سارجنک جہاں پر سارجنک چیز کا جو آشو کی لانت ہے آشو کی سب ہے اس کی پوجہ کر لی اس کے بارے میں کیا کہیں گے اس کے بارے میں یہ بول پائیں گے اگر یہ سارجنک جہاں پر نکھے ہے تو وہ بھی تو پوچھنا چاہیئے تھا پردھان منتری جی کو کہ پوجہ اس میں سب کا حیث ہے سب کا ٹیکس ہے اس کو پوجہ نہیں کر سکتے ہیں تو یا وہ سخص صحیح تھے تو آپ بھی صحیح ہیں دب آپ بھی صحیح ہیں تو موضی جی غلط ہے ہمارے یشتیل پردھان منتی جی نے غلط کام کیا اگر اس کو یہ بولنے کی تو اپنے ہاں کیا کہ کوئی پوچھتا کہ دیش میں کیا چل لہ تو سب ہندو مسلم چل لہ دیش کے اندر روزگار آئے جائے گا روزگار نوجوانوں کو مل جائے گا روٹی کھا لیں گے پہلے ابھی دھرم چل لہ دھرم بچانا ضروری ہے ستر سالوں میں پڑھئے آپ گھر میں پوچھا کر لو گھر میں نمات پڑھ لو دل بڑا ہو اب تو دل بڑا نہیں اور دل بڑا ہو بھی نہیں سکتا جب انہوں نے یہ بات کہی مگر مہراج جی کو اس میں دکت نہیں ہے اس میں دکت ہے تتا کتھ جو گین چلا رہے ہیں جو سنگٹن چلا رہے ہیں جو سنگٹن چلا کے اپنا پریوار کا پارن پوشڑ کر رہے ہیں جو اپنی روٹیاں سیکھ رہے ہیں دکت ان کو ہے لولو مول کے یقین جانیے اس مسلم اگر آپ اس کو پڑھا جاتا جب منا ہے جب منا ہے جب منا ہے تو پڑھا جائے کڑکڑ میں عشور ہے کڑکڑ میں بھگوان ہے اگر پڑھا جائے گا اگر پڑھ لیا جائے کیوں اگر آپ نے عشور بھگوان کا نام یہاں پر لے لیا تو آپ گردن کٹ دیں گے نہیں اگر یہاں پر چکمڑی مہارات جی نے کوئی گیتہ کا سلوک سنا دیا تو کیا آپ ان کو یہاں ڈیویٹ اٹھا دیں گے اگر شاہی جی نے اگر ماں لیجے کا حنمان چالیسہ کا جو ہے وہ پارٹ کر لیا تو شاہی یہ فلمیں دیکھنا پریوار کے ساتھ شروع کر دیں اب ہم ایڈل مووی کو سینیما حال سے اتار کے گھروں میں دیکھنا شروع کر دیں تو یہ ہمارا کلچر ہے ہماری سنسکرطی کیا ہے ہماری سنسکرطی یہی ہے کہ سب دھرم یہاں پوچھا جاتا ہے یہ ایک لوگ تند بھارت دیش پر کوئی بات آئے گی وہ چاہے شاہی جی ہوں چاہے چگرپڑی مہارات جی ہوں چاہے سابری جی ہمارے چاہے ہمارے یہ سب ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور تمام دنیا کے دیش یہ دیکھیں گے کہ واقعی یہ اکھنڈ بھارت ہے چھو اس میں اتنی بچار دھارائے ہونے کے بعد اتنے دھرم ہونے کے بعد آج بھی سب ایک ہے ہم وہ بھارت چاہتے ہیں ہم اس بھارت کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم یہ چھوٹے ہندو دل کے بھارت اور یہ چھوٹے مسلم دل کے مسلمان دیکھنا نہیں چاہتے مہارات جی میں آپ کے پاس آنگا دھرم ہے دھرم تو ہونے چاہیے ہر بھیکتی کو دھرم ہونا چاہیے اسے ستیہ ہنسہ کروڑا دیا پریم جو دھرم کا اس تم بھوات ہے لیکن سوال اس بات کا ہے ہماری صرف نماز سے ہماری اپتی اس بات پہ ہے کہ بھائی وہاں ہندو سناتن دھرمیوں کو کیوں نہیں بیوستہ کی گئی وہاں پہ کیوں نہیں کی جاری ہے کہ وہاں بھی ہنمان چلیسہ پڑ سکے تو کیا اگر صرف اس ہم سے پیسہ کماؤ گے لیکن ہم سے دوری بھی رکھو گے ہم سے بھی بھائی کرو گے دوسری بیس پر تیسط ہندو لڑکیوں کو رکھ کر کے اور رستی پر تیسط مسلموں کی بھرتی کر کے وہاں لگ جات کرو گے یہ یہ کہیں نہ کوئی الگ طریقے کے جا رہی ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے کہیں نہ کہیں دال میں کالا نگر آ رہا ہے اب یہ مہاراج جو کالا یوگیتا جس کی عبادی 15% دیس میں وہ مال میں 80% کالا مہاراج کالا مہاراج کالا یوگیتا صرف یہ مسلم ہے اس لئے مسلم بھرتی کرو سب میں روزگار چاہیے مسلم کو دے رہے ہندو کو سب مہاراج سب سب جی جو گٹنہ کو کس نظر سے دیکھ سب سب پہلے مال شاپنگ مال کی جس بات ہم چل رہی اور جو مدہ بھی مال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارجونک اپکرم جہاں پہ دسترے کی دکانے ہوتی ہیں ایک طرح ساری چیزیں ایک ہی جگہ پہ مل جاتی ہیں سارجونک چیزیں ہو گئی جب سارجونک چیز ہو گئی ہے سارجونک مال ہوتا ہے پہلے آپ اس کو اسپسٹ کر دیں پھر میں میری بات پہ آوں گا میسیم بھائی بہلا بتا دی جہا بجو رہا انہوں نے اس بات کو بولا کہ سارجونک ہوتا لیکن پھر بولنے لگ گئے ہیں کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو ساری چیزیں ٹھیک بھی ہیں اگر ہو گیا کسی نے کچھ کر دیا تو یعنی کہ میسیم بھائی یہ مان رہے ہیں کہ وہ جو لولو مال ہے وہ سارجونک ہے تو جب وہ سارجونک ہے تو آمیر بھائی جب وہ سارجونک ہے تو ہاں پہ نواز کیوں پہلا سوال یہ ہوتا ہے اگر چیز سارجونک ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں صبح جی آپ کا گھر سارجونک ہو جائے گا اگر دس آدھی پہنچ جائیں گے میسیم بھائی بات پہ آئیے بات پہ آئیے تو یہ بھی سارجونک ہو جائے گا بات پہ آئیے بات پہ آئیے آپ نے جس پرکار مہارا جی پہ جو ٹکڑنے کی اسی بات میں آ رہا ہوں اگر سارجونک ہو گئی ہر وہ جہاں ہے یہاں پر دس آدمی خطے خطر کھو جائیں یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ جو سابری جی نے جو بولا ہو غلط بولا نماز نہیں پڑھنی چاہتی وہاں پہ آپ بتائیے کہ آپ ان کے بیانوں سے سہمت ہیں آپ دیکھئے ایسا ہے نہیں نہیں آپ ان کے بیانوں سے سہمت ہیں نہیں ہم یہ چو کہتے ہیں میں نہیں یعنی آپ سہمت ہیں یعنی آپ سہمت ہیں اور ایک طرح آپ انہی کو بول رہے ہیں کہ ہم یہ کیوں بولتے ہیں اور آپ تردن ٹپڑی بھی کر رہے ہیں مہاراج جی کہ مہاراجی مہاراجی سے بات نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ منگی بات اگر بولے تو وہ سپالر جیسی بات کر رہے ہیں یہ دورہ روئیہ کیوں میسیم بھائی میسیم بھائی یہ دورہ روئیہ کیوں دورہ روئیہ کیوں سب سے پہلی چیز تو آپ نے جس کا علیک کیا تھا اسوک استم اسی پہا رہا ہوں تو اسوین بھائی چواب دینے والے لیکن چلی میری باری آگئی اسوک استم ہمارے دیش کا ایک چن ہے وہ کوئی دیوی دوتا نہیں ہے پہلا پہلا پھر آجانا رجعت کرنے چیے ان کا کوئی پوچا نہیں ہو جیتے وہاں پہ اب اس ویڈیو کو پھر سے دیکھئے گا کئی چینلوں پر چڑ رہا ہوگا جیسے بڑھ سے بول دیا آپ نے کہ انہوں نے اسوک استم جو ہماری لات اشکی پوچا کی تھی تو ہمارے دیش کا ایک چن ہے اور اس کی پوچا نہیں کی تھی اس کی پوچا نہیں کی تھی پوچا نہیں کی تھی اس کی جگھاٹن ہوا تھا اس کا ہمارے دیش کا ایک چن ہے ہمارے لئے گورو کی بات ہے ہمارے لئے سممان کی بات ہے آپ اس کو پوڑا سے لے کے جا کے جوڑ رہے ہیں آپ اس کو دھرم سے لے کے جا کے جوڑ رہے ہیں یعنی ایک لولو مول کو ایک نمازیوں کو آپ ڈیفنس کرنے کے لیے سیدھے دیش کے جو کی سمویدانک پدھ پر پیٹھے ہوئے ہیں اس کی پوڑا ہم میں یہ آپ سے سماننا دیکھئے آپ تو آپ نے ٹیکنیکل بات کہ پوڑا کیسے ہوتی ہے تو اب مجھے پوڑا کا بتائیے کیسے ہوتی ہے اب میں سیکھوں پوجہ کیسے کی جاتی ہے نماز کیسے ہوتی ہے پوجہ کیسے ہوتی ہے نماز کیسے ہوتی ہے سارجنی جگہ نہیں چرچہ کر رہا ہوں سارجنی جگہ نہیں سب ہی لوگ جاتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہاں پہ کوئی اور بھی معاملہ آتا یا کوئی ڈسکو کا پروگرام ہوتا یا کسی بھاشن کا پروگرام ہوتا یا ہمارے معنی مکبنتری جی چار بات کہتے اس کو تو سب لوگ سن لیتے لیکن اگر ان لوگوں نے نماز پڑھی ہے بس سمجھے رہیے گا تو اس پہ اتنا کیا ہو گیا کون سا ایسا آکے بیوات کھڑا ہو گیا کہ ایک لولو صاحب نے یوسف صاحب نے لکھلاؤں میں مال کھولا تو سارے اس سے پہلے کیا لکھلاؤں کے اندر مال نہیں کھولے کیا اس میں پوجہ آرارتنا ہوئی کی نہیں ہوئی کہ سہارا میں ہوئی کی نہیں ہوئی کیا اور جتنے بھی مال ہیں کیا ان میں پوجہ بگر اس کو سٹارٹ کرتی ہے آپ بھی اس چیز سپورٹ کر رہے ہیں میں یہ سنیں کوئی بھی اپنا کوئی چیز سٹارٹ کرتا ہے کوئی بھی کمپنی کرتی ہے یا کوئی بھی کرتا ہے دھرم کا وہ اپنے دھرم سے اس کو وہ چیز وہ کرتا ہے ہر کمپنی میں ابھی میں یہ کہوں کہ جب میٹرو اسٹیشن سٹارٹ ہوا تھا جب اس کی نیو ڈھلی گئی تھی تب کس کی پوجہ ہوئی تھی آپ بتا دیئے ہم کو کیا مسلمان دھر لے وہاں پہ نماز پڑھی یا کلمہ پڑھا وہ تو لوگ تنت رہے دیش میں سپنا آگے میٹرو پہ میں بھی چلتا ہوں آپ بھی چلتے ہیں پھر آپ نے کہا کہ بیس پرسنٹ ہیں آپ کسی بھی لکنوں کسی بھی مال میں اگر دس پرسنٹ مسلم کی سمدھائی کے لوگوں کو نکال دیجئے کہ نوکری میں رکھا گیا ہے تب ہم یہ سمدھیں کہ کہ دیش میں ہمارے لوگ ایسے شاہی جیسے عشونی جی جیسے اور یہ ہمارے راستریات جو جو ہیں یہ مطلب اس میں ان کا ویلکم ہے لیکن میں یہ چیز کو نہیں مانتا ہوں کہ آج یوسف صاحب نے کھولا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بیدیس کے اندر 80% لوگ جو ہیں مطلب جو مسلم اور ہندو ہیں جس میں 60% ہندو ہیں اور 30% مسلم ہیں اور یہ اٹل بیہاری کی دین ہے جو آج ہندوستان کا جو بیدیسوں میں آج گلف کنٹری میں ہے یہ میں اٹل بیہاری جی کو میں سوریے پردان منطری جی کو دینا چاہتا ہوں جو مسلم اور ہندو سمدھا ہے جو آج بھی 90 کروڑ ملین ڈالر ہر مہینے جو ہے ہندوستان کی وہ جو آتا ہے پیسہ آتا ہے آج وہی آج وہی لوگ ہندو مسلم جو کرتے ہیں کیا وہاں کے مال میں لوگ نماز پڑھتے ہیں یا وہاں پہ وہ کچھ کرتا ہے کسی کو کوئی منع نہیں میں کہنا چاہتا ہوں دبائی کے مال میں آپ وہاں یہاں کی بات کرتے ہیں ہم لوگ یہاں کی بات کرتے ہیں دبائی نہیں جائیں گے دبائی نہیں جائیں گے لیکن آپ یہ بتائیے یہاں آپ ہم کوئی پرسنل لوگ نہیں دیں گے مطلب آپ آپ اس چیز کو صحیح مانتے ہیں آپ نے کل ملا کر کے پیچھے کے دروازے سے نماز پڑھنے کو لے کر کے اور باقی چیزوں کو لے کر کے میں آوں گا میں آوں گا جواب تو لے لیں یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے دھرم گروہ کو اپتی ہوئی وہاں پر جتنے لوگ گئے تھے ان کو کسی کو اپجیکشن نہیں ہوا کہ ان میں سے کسی اپدیشن کرتا کہ آپ لوگ یہاں پر نمازنا پڑھئیے تو وہ اچھی تھی لیکن ہمارے دھرم گروہ یہ دیکھ کے کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ دیش کے اندر ہم نوکری نہیں دیں گے ارے آپ پتی کیا جو نیم بنائے گیا اس نیم کے آدھار پر ہی بولا گیا ہے تو ہی ایسا اس ٹیکشن نہیں لکھا ارے مخمنتری یوگی عددنا دے سیدھے کہا ہے کہ کسی بھی سابجنکستان پر نماز نہیں پڑھی جائیں گے کب تک کہ چلائیں گے دیش وہ تو سب مالوں ہو جائے گا کب تک کہ زندگی بھر نہیں رہیں گے مہارا جی آپ کو آواز مل لئی میری ٹھیک ہے میں مہارا جی کو سائد آواز نہیں مل لئی سباز جی جواب دیجی میری بات اس میں کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی انہوں نے بڑی اچھی بات بولی نایم بھائی نے بہت اچھی بات بولی یعنی انہوں نے کہیں انہوں نے بھی لولو مول کے اندر جو چیز ہوئی جو پرکرنڈ ہوئا اس کو انہوں نے پوری ترکیہ سے سویکار بھی کر لیا ایکسپٹ کر لیا چلیے ٹھیک ہمیں مان بھی لیتا ہوں یعنی انہوں نے مان لیا کہ یہ اتر پردیش شرکار کے مکہ منتری کے بنائے ہوئے آدیش کی سیدھے سیدھے اویل نہ کر رہے ہیں کہ سارجنیک جگہ ہو چاہے کوئی بھی جگہ ہو ہماری اچھا ہوگی ہم نماز پڑھیں گے انہوں نے اس بات پہ مہر لگا دی دوسری بات انہوں نے دس پرسنڈ کی بات کی دوسرے مولوں کے اندر یہاں جس پہ بات ہو رہی ہے لولو مول پہ بات ہو رہی ہے لولو مول کے مالک کے اوپر بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر نہیں بھائی میرا سوال ایک چھوٹا سا ہی ہے آپ نے پھٹ سے بول جائے کہ دوسرے مولوں کے اندر ایک کو نوکری ملی نہیں ملی میں اس میں نہیں جانا چاہتا جس مدد بات ہو رہا ہے آپ مجھے بتائی اسی پرسنڈ مسلم یوں کو انہوں نے بھرتی کر لیا ٹوینٹی پرسنڈ مہلاؤں کو بھرتی کر رہے ہیں کیا ان 80% کو جب انہوں نے بھرتی کیا تو ہمارے لکھناؤں کے اندر ہی بات کر رہا ہوں میں لکھناؤں کے اندر انہوں نے جن کو بھرتی کیا کیا ہندو کمیونٹی کے اندر کوئی ٹیلینٹڈ نہیں تھے سارے گدھے تھے مرک تھے بے اکوب تھے وہ 80% جو مسلمی بھرتی ہوئے تھے مول کے اندر وہ سب بدھیمان تھے انٹیلیجنڈ تھے اس سوال کچھ آپ دی جارہا مجھے بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ادھر بھی مول میں ہیں آپ سب کی وہ نکلوا لیجئے آپ سب کا بائیٹ ویٹا نکلوا لیجئے کہ مسلمان بہت ایڈوکیشن میں زیرو ہے اور اس کو نوکلی نہیں ملتی ہے اور آپ کے وہاں کے جتنے نکلوا لیجئے آپ اس کو میچنگ کروا لیجئے اس کے باہضر اس کے باہضر 80% آپ ایکسپ کر رہے ہیں انپڑھے ہیں اس کے باہضر 80% ان کی بھرتی کیوں کوئی جاہل کا نہیں رکھا ہوگا کوئی پانچھے کلاس کا یا جونئر کلاس کا نہیں رکھا ہوگا رکھا ہوگا کوئی سمعہ کے اچھا پڑھا لکھا رکھا ہوگا میں آنگا ہماری ہندی کمیونٹی کے اندر پڑھے لکے لوگ ہیں ہی نہیں وہ تو اس کے اوپر ہے میں آنگا میں آنگا آپ مہر لگا رہے ہیں آپ مہر لگا رہے ہیں شاہی صاحب شاہی صاحب یہ لوگ ایک چیز یہاں پہ نکل کے آ رہی کہ یہ لوگ لگتار اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مسلم کمیونٹیز کو اچھی سکشہ کے لیے کوئی بہتر انتظام نہیں کیا اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلموں میں زیادہ ٹیلنٹ تھا اسی وجہ سے وہاں پہ نوگری مل گئی اچھی بات ہے بہت بہت بڑی ابھی دو تین باتیں نیتین بھائی ابھی نکل کے آئی ہیں اس بحث کے دوران اور اس پر اسپس روپ سے چرچہ کریے گا بیچ میں میں نیویدن کروں گا کوئی نہ بولے کیونکہ اس کا جواب آپ لوگ بات میں دیں گے ابھی نائی بھائی نے بہت دو باتیں کہی آپ نے جب کہا کہ وہاں پر قانون کی اوہلنہ ہوئی ہے یعنی کی مکہ منتری جی نے جو کہا ہے اس کی اوہلنہ کی گئی ہے اس لیے بیروت ہوا ہے انہوں نے اسپس روپ سے کہا کہ کیا یوگی جی جیون بھر رہیں گے اس کا مطلب آپ کانون توڑتے رہیں گے ماننی مکہ منتری جی یوگی جی نہیں رہیں گے دوسرا کوئی رہے گا پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھارتی جنسہ پارٹی کی سرکار کئی سالوں تک کوئی ہلانے کی ستیتی میں نہیں ہے دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی رہے تو کیا آپ کانون توڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں آپ جس نے کانون توڑا اس کا ساتھ دے رہے ہیں اتر پردیس میں اسپسٹ روپ سے یہ آدیس ہے کہ کوئی بھی بیاکتی سارجنی جگہ پر کوئی پوجا سرپ نماز کی بات نہیں ہے کوئی بھی پوجا کوئی بھی نماز کوئی بھی کام نہیں کرے گا اور سب لوگ پالن کر رہے ہیں اور آپ اس کی اوہیلہ کر رہے ہیں دوسری بات آپ نے کہا پڑھے لکھے لوگوں کی ان پڑھے لکھےوں میں میں آتا ہوں اسپسٹتہ سے کہ اتر پردیس کے اتحاس میں یہ یوگی سرکار ہے کہ جو مدرسوں میں بیجان کی سکھا اور کمپیوٹر کی سکھا دے رہی ہے اس کے پہلے آپ لوگ صرف اور صرف دینی سکھا دیتے تھے دینی سکھا پڑھائی جاتی تھی اور اس سے کتنا روزگار ملے گا آپ خود جان لیجئے جو اب کے پڑھ کے لڑکے نکلیں گے وہ آپ کے ہاں کہاں جائیں گے نوکری کریں گے لیکن پہلے کے لوگ کیا کر سکتے تھے یہ دیکھنے والی بات ہے آپ لوگ اسپسٹتہ کسی چیز میں نہیں کرتے اور صرف اپنے ہندو مسلم کریں گے اپنے تینوں میں بیسام بھائی کی بھی بات کر رہا ہوں سابری صاحب کی بات کر رہا ہوں نیم جی کی بات کر رہا ہوں تینوں لوگوں نے جس طریقے سے یہ دیفنڈ کیا ہے کسی ایک بیکٹی نے اگر یہ کہہ دیا ہوتا کہ نہیں وہ سابجنی کا سل ہے وہاں نماز نہیں ہونی چاہیے تھی وہ غلط کیا ہے کچھ اور کارن دیتے تو مال لیا جاتا چلو بھائی غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں اگر ان کی دکان ہے اپنے دکانوں میں پڑھ لیتے ہیں کوئی جروری نہیں تھا کہ دکھو گے کچھا ہو کے ہی پڑھیں اگر دکھو گے کچھا ہو کے پڑھیں تو مسجد بنی ہوئی ہے مسجد کے اندر جا کر پڑھ دکتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے تانون کی اوہلہ کرنے والوں کی مجمت نہیں کی ان کا صحیح ہو کیا ہے سنجیے مجھے نہ بتائیے آپ یہ بتائیے پارک کے سارپیننک ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے آپ یہ بتائیے کون سے لکھنوں کے پارک میں آپ جو ڈسٹرپ کرتے ہیں آپ بتائیے ہندوستان میں کون سا ایسی جگہ نہیں ہے جو پارک میں آپ کا مندر نہ ہو یا کون سے تھانہ نہیں ہو مندر ہونے سے کیا ہو گیا بھائی مسجد نہیں ہے کیا ہندوستان میں کیا بھری آپ ہمارے دو سن لیجئے آپ کے مہاں کسی بھی ڈیپارٹمنٹ میں جائیے وہ ہیں اور سارے پارکوں میں لکھلوں کے ہیں سب مندر بنے ہوئے ہیں کیا وہ سارتنی جگہ نہیں ہے یہ مہارات جی آج اس وشے پر چرچہ ہو رہی کہ لولو مول میں کچھ لوگوں نے نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو ہمارے ساتھ مسلم سکولرز کچھ بیٹھے ہوئے ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ کوئی ایسا بڑا کانڈ نہیں ہو گیا ہے اگر اس نماز پڑھ بھی لی گئی تو اس پر کیوں اتنا ہوا اللہ مچ رہا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں ہے تو گلت بات ہے کہ اگر کوئی سارتنی پڑھ بنا ہوا ہے آپ پوزہ پڑھ کرنے کے لیے اس پر آپ اپنا پہلے سے اس کو کر کے پوزہ پڑھ کریے اگر اس میں سبھی جا سبھی دھرم کے لوگ اگر وہاں پر جا کر کے اس مال کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہاں پر سامان پرچیز کرتے ہیں اس پر جا کے اور دھرم اور بچیز کا کار کرنا یا یہ ہمارے مسلمان بھائی نے اگر بنایا ہے اس کو تو اس کے بعد ان کو یہ نہیں اگر اگر ان کو ایسا پوزہ پاس کرانا آئے تو ہندو دھرم کے بھی لوگوں سے بھی بلا کر کے پوزہ پاس کرائیں مسلمان لوگوں کو سکھ لوگوں کو سبھی جا سبھی دھرم کے لوگ اس میں جا کر کے اس مال کو چلنے میں وہاں کیام دنی ہونے میں پورا سایوب ہوتا ہے تو اس پر بچیز چار پچیز کا نماز پڑھنا یہ انچت ہے مہارا جی ایک چیز اور تھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ جب میٹرو شروع ہوتی ہے تب آپ لوگ اپنی پوجہ کر لیتے ہیں اسپطال شروع ہوتا ہے تب پوجہ کر لیتے ہیں سکول شروع ہوتا ہے تب پوجہ کر لیتے ہیں اگر ہم نے نماز پڑھ لیتا تو کیا غلط کر دیا بھائی جب اس کو بنانا شروع کیے سلولو مال کو تو اس کے پہلے اپنا نماز پڑھا کر کے تبھی اس بیلڈنگ کے اصحابنا کرتے ہیں بیلڈنگ کے اصحابنا بنانے بعد جب ہمارے ماننی یوگی آجیرطان موکمتی جی نے اتھاٹن کر جات اس کے بعد سازمی سمپت ہو گئی سازمی سمپت ہونے پر سبھی دھرم کے لوگوں کو اس چیز کو ایسا بلا کر کے پوجہ کرائیں نماز پڑھائیں اور گرنس بڑھائیں وہ ٹھیک ہے موسلمان بھائی لوگوں نے اس پہ خالی نماز پڑھانے کا کام کریں یہ غلط ہے یہ چیز جو ہے مطلب سبھی لوگوں کو آسانی ہے اور اس پر خالی موسلمان لوگیں جا کر کے مال میں خرید کر کے مال نہیں چل سکتا اس پہ سبھی جا سبھی دھرم کے لوگ جا کر کے جائیں گے وہاں پر خریدیں گے سامان تبھی مال چلے کا نہیں مال بند ہو جائے جی میں آتا ہوں میں آتا ہوں میں آرنجی سے مہارا جیسے ایک بات پہ رہا ہوں نائیم صدقی کچھ بولنا ہے سن لیجئے پھر آ رہا ہوں میں رنجی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دھرم گروہ ہیں اور بہت میں ان کی عزت کرتا ہوں مہارا جیسے آپ یہ بتائیے ایک لولو مال میں اتنی بڑی آگئی ہے اپتی آگئی اگر آپ لوگ اسی سے سندر مطلب اچھی سوستزال کہہ جاتے ہیں بھائی ہمارے لئے بھی کہیں رکھئے تو کتنی اچھی بات یہ تو ایک مطلب دونوں لوگوں کے مطلب وچار ہوتے ہیں یہ تو کرنے سے پہلے آپ لوگوں کہنا چاہیے تھا نا کہ ہم کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے کر لیے آپ یہ بتائیے اتنے اور مال ہیں چلیے میں نے وہاں نمات پڑھی آپ ہم کو اور مالوں میں ہم کو نمات پڑھنے کی اجازت دیں گے اوروں کے مندر میں مطلب اس میں جتنے بھی ملکلوں کے مال ہیں ہم تو کہتے ہیں اس میں گردوارہ بھی ہونا چاہیے اس میں مسجد بھی ہونا چاہیے اس میں مندر بھی ہونا چاہیے تو پھر مال کیوں نے بتائیں گے آپ تو پھر مال کا کیا رہ گیا تو آپ سب کئی بنوائیے نا ایک نولو نے کھول دیا سارے مال اس سے پہلے کھلے ہوئے ہیں اس میں بھی مندر ہیں ٹیمپل ہیں لوگ اپنی پراتھنا کر لیتے ہیں کسی کو ادھیک چل نہیں لیکن یہاں پر کچھ گرو لوگ ہیں جو دیش کی سمسکرٹی کو بھگانینا چاہ رہے ہیں بحث کو یہ گلت ڈسا دے رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں بھائی شاہی ساپ شاہی ساپ شاہی ساپ کیا کہہ رہے ہیں میں نتین جی میں کہہ رہا ہوں پہس کو یہ لوگ ڈسا میں لے جا رہا ہیں یہ مندر اور مسجد کا معاملہ ہی نہیں ہے یہاں تو صرف ابھی بات ابھی دیکھئے رنجید مہراد جی نے جو بات کہا اس میں میں بہت وہاں ایک وہ بیعوسائیق سنسطان ہے اور بیعوسائیق سنسطان سب کے اس سے چلتا ہے جو ہندو بھی جائیں گے مسلم میں جائیں گے سکھ جائیں گے عیسائی جائیں گے سب لوگ جائیں گے اور بھیڑ یہاں لگی رہتی ہے کسی میمال میں چلے جائیے آپ وہاں پر اس سارجلی کستان پر اتر پردیس سرکار نے اگر کہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی دھارمی کائیوجن تو وہ کیوں ہوا اس بات پر یہ لوگ نہیں کہیں گے اس کو غلط نہیں ٹھہارا رہے ہیں اور یہ قدارن کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں بھائی ابھی میں نے پہلے بھی کہا کہ آج میر میں جتنے لوگ جاتے ہیں چادر چلانے اس میں سب سے عادت ہوتی ہے ہندووں کی سنکھیا اور ابھی کچھ دن ہندووں نے سانکیتک بیروت کر دیا ہے وہاں پر آدھی آبادی کی جو ہے دکانوں میں بکری بند ہو گئی ہے اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو اتتا بڑا کوئی گناہ نہیں ہو گیا تھا آپ نے لگمی لڑکیاں کپڑے پہن کر گئے ٹیل لئی ہیں وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے لیکن نماز پڑھ لی تو اس پہ آپ کو بڑیہ پتی ہو گئی آپ مجھے کی بات ہی لیکن آپ پھر نماز پڑھ لائیں گے سرکار نے اگر آدھیس دیا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہوگا یہ آراجکتہ پھیلانے کا کام کرتے ہیں کہیں کوئی کسی کو کوئی بھی بات کرتا ہے کہیں کوئی بات کرتا ہے کہیں کوئی بات کرتا ہے سرکار کے قانون کا آپ اُلنگن کریں گے تو آراجکتہ آپ پھیلائیں گے کہ ہم پھیلان رہا ہے بتائیے گا کسی سلک کا گھارڈا میں ہوتا ہے تو وہاں بھی نازل پڑھا جاتا ہے صحیح تو ابھی مہارات جی نے اس کا جواب تو دیا گیا کہ آپ نماز پڑھا تو اس کا نرمان چھوڑ کروائے ہوتے ہیں کتنے مار کریں گے بھائی سکور کی جگہ شانتی کی جگہ ہے اگر دس بارہ لوگوں نے نماز پڑھ لی تو ایسا کیا بات آگئی قیامت آگئی کہ ایک بڑا بیوار پہلے کر دیا گیا نماز ہمیسا نہیں پڑھی جائے گی وہاں پہ یہ بھی آپ سمبھلی جائے مانسل تو گنا نہیں دی جی انہوں نے میسا بھائی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا مہارات جی نے ایک بہت اہم بات کہی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس عمارت کا نرمان کرانے سے پہلے اگر نماز پڑھی ہوتی تو ٹھیک تھا لیکن ادھ گھاٹان ہونے کے بعد وہ ساروزنے کی ستھان ہو گیا وہاں پر نماز کیوں پڑھی گئی اس کے بعد میں آؤں گا نائم بھائی میں آؤں گا نائم بھائی میسا بھائی سے جواب دلوں میسا بھائی سے جواب دلوں مہارات جی نے بڑے پیال سے لولو مول کا نماز ہی روکنے کا کام بتایا اگر نماز ہی پڑھی جاتی تو نماز ہی نہ ہوتا لولو مول ہی نہ بنتا یہاں پہلی چی انہوں نے انڈائریکٹ وے میں سنیے یہاں کا معاملہ یہ ہے نتین جی کہ اب آپ ہم کو پسند نہیں ہیں تو آپ کی ہر عدہ سے مجھے نفرت ہے آپ ہس رہے تو مجھے نفرت ہے آپ کھا رہے تو مجھے نفرت ہے اب یہاں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ عام ہندووں کو مسلمانوں سے دکت نہیں ہے نہ عام مسلمانوں کو ہندو سے دکت ہے اور میں آپ کو گارنٹی کے ذات کہتا ہوں کہ میں ڈیبیٹ کے بعد اگر سیدھے شاہی جی کے گھر پہنچ گیا تو شاہی جی بغیر چائے پلائیں مجھے آنے نہیں دیں گے اگر میں مہارا رنجی جی کیا پہنچ گیا تو بغیر شام کو اگر رات کا وقت ہے تو کہ یہ بھوجن بغیر کرے ہمیں آئے نہ دیں مگر ان کی مجبوری ہے شاہی جی کی کہ اگر یہ سب کام نہیں کریں گے تو ستہ پسل جائے گی آج سے گدی نکل جائے گی میں تو شاہی جی نے کہا کچھ کیا ابھی شاہی جی میرے گھر پر آئے آپ یقین جانے نہیں شاہی جی نے ابھی ایک بات کہی کہ ہم ویروت کر رہے ہیں نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں شاہی جی کے لیے اپنی جان اپنا بلیدان دے سکتا ہوں میرے اتنے پری ہیں شاہی جی میں آپ کو کھلے من سے آپ کے مادے ہم سے کھلے دل سے کہہ رہا ہوں مجھے شاہی جی سے نہیں ہے مجھے جو سسٹم یہ جو ایک سسٹم منا دیا گیا ہے ہندو اور یہ جو لگیر کھیچی جا رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہیں مزاق مزاق میں اتنی گاڑی نہ کھیتی جائے دلوں پر کہ معلوم دیا کہ پھر چائے ملنا بند ہو جائے شاہی جی کیا مجھے کیونکہ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں شاہی جی کو نماز سے نہیں دکت ہے نہ مسلمانوں سے دکت ہے بات نہیں سمجھ رہے آپ نہ ننجید جی کوئے اور یقین یعنی ہے اگر کہیں پر کوئی ہنمان چالیسہ بھی کر لیتا تو ہمیں دکت نہیں ہوتی دکت یہاں پر یہ ہے کہ کہیں ہندو اور مسلمان اپنے آپ کو ایک نہ سمجھنے لگیں تو کہیں ستہ پریورتن نہ ہونے لگ جائیں تو اسی بیش کی کھائی بنا کر کے باڑا بنا کر روکے رہو اور شاہی جی نے جب یہ ایک بات کہی ہے اس بات تو انہوں نے بہت دور تک سنکیت دے دیا کہہ رہے لگے ہم ملنے ہی نہیں دیں گے ابھی ابھی ہم لڑاتے ہی رہیں گے ابھی تو یہ نماز ابھی دیکھو آگے آگے کیا کرتے ہیں ابھی ہم کئی سالوں تک کسی کو چڑھ لی نہیں دیں گے گھوڑی پہ بلکل پورا گھوڑی پر آس ہم نے لیے کبجہ کیا بیٹھے ہیں اور یقین جانئے میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں مانوتہ پرمو دھرما ان کے شاستروں میں ہے انہوں نے پڑھا ہے بچپنوں سے جانا ہے بچپن سے یہی سیکھتے آئے ہیں کہ مانو سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے تو آج کی ڈیٹ میں یہ تو چرچہ ہو رہی ہے صرف ستہ کے لیے اور یقین جانئے نیتین جی اگر ہماری اور آپ کی زندگی رہی اور ستہ پریبرتن ہو گیا تو شاہی جی یہی مسکراتے ہوئے ملیں گے کہہ دیں گے کہ ایسا ہے رات گئی بات گئی تم چاہے میرے ساتھ نماز پڑھو یا تمہارے ساتھ حنمال چالیسہ پڑھو بات ہے سچ شاہی صاحب شاہی صاحب کیا کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ جان بوچ کر ہوا دینے میں لگے ہیں ہم لوگوں نے کہا ہوا دینے میں نے تو کچھ کہا نہیں میں نے بھی وہی کالک نے مان نہیں رہے آپ بہت محصوم ہے شاہی نہ میسام بھائی نے اور نہ ہمارے دونوں مسلم اسکالر نے اس کو ایک بار کنڈم کر دیا ہوتا کہ بھائی اُسطر پردیش سرکار کی جو آدیش ہے جو نیتیاں ہے اس کا ہم بھی روز نہ کریں کیونکہ اگر ہم کسی پردیش میں رہتے ہیں تو ایک انوساسن سے بدھے رہتے ہیں اور سرکار نے اگر کوئی آدیش کیا ہے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ خالی نماز کی بات ہے کوئی بھی دھارمی کائے او جان کی بات کیا ہے اس کا آپ کہتے ہیں کہ ہاں گلت کیا ان لوگوں نے وہاں ساروزینی کستان پر نہیں پڑھنا چاہیے لیکن اب اگر کل کو ہم بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی روز میں رول نہیں بھی سمبھائی اگر ایک ابھی میں نے دو ادھارن دیا دلی میں ایک پردرسن ہوا بڑا سانتی پوربک اور راجستان میں ہوا تو آپ لوگ بھی آندولت کر رہے ہیں کہ ہندو ایک ہو کر پردرسن کریں آپ لوگوں کا جو پردرسن ہوا وہ تو اگر ہوا سانتی دوتوں کا کانپور میں دیکھئے یہ گلت ہو رہا ہے ہم لوگ اس کا بھی روز نہیں کر رہے ہیں کہ آپ نماز نہ پڑھئے آپ اپنے گھر میں پڑھئے آپ اپنے مسجد میں پڑھئے کہیں بھی پڑھئے آپ کی عبادت کا ہم سمان کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ سارجلی کرسان پر جہاں پر ہیں اور وہ اسی اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی جسٹ آپ کے کئی روز پہلے امرنات کی یاترہ میں کشمیری لوگ تھے جس وقت توفان آیا یعنی قدرت کی مار آئی کتنی لوگ اس میں کشمیری بھی خلاق ہوئے ہیں اور وہ لوگ عید کا دن تھا اشونی جی سے میں اور رنجی جی سے کہنا چاہتا ہوں یہ دیش کی مریادہ اور دیش کی ایکتہ اور اکھنٹہ تھی کہ ان لوگوں نے اپنے گھر نماز پڑھنے نہیں گئے انہوں نے وہی نماز ادا کی اور انہوں نے کہا یہ سربوپری دھرم ہے اور میں اس سے بڑھ کے نماز یہاں پہ پڑھوں گا اور انہوں نے عید نہیں منائی کتنی لوگ اس میں بھی زخمی ہو گئے کتنی لوگ آدمیلا پتہ ہیں آپ اس دیش کو یہ سب باتیں مت کریے جو بات ہو رہی ہے اس پر آئیے نہیں نہیں ان کو میرے اس پر جو ہے ان کو ہمارے سب بڑھ گا رہے لیکن ان کو بڑھنا چاہیے آپ سمجھ نہیں رہے نماز کیوں پڑھی وہاں پر سب سے بڑا غلط کام کر دیا شاہی جی بننا چاہیے اور میں تو کہتا ہوں وہ پڑھ کے بچ کیسے گئے شاہی جی وہ پڑھ کے بچ کیسے گئے وہ وہاں سے چلے کیسے گئے اور مجھے کی بات تو یہ شاہی جی کہ وہاں کے ہندو جو مول مول ایک سارجری جنہاں ہے ملکن جی وہاں کے ہندووں نے ان کو روکا کیوں نہیں ایک تثہ کتھی سنگٹھن ہندو مہا سبا نہیں اس کا ویروت کیوں کیا اس کا ایک راج نیتک دل نہیں بیروت کیوں کیا ارہے اس کا جگہنا جی نے حریرام جی نے شام جی نے بھگوان جی نے کیوں نہیں بیروت کیا اس کا نتنی جی نے کیوں نہیں بیروت کیا اس کا سنگٹھن نے بیروت کیوں کیا خلط ہو گیا یہ بس یہ ہی تو راج نیت ہے مlekن جی آپ ہندو کیوں نہیں کچھ بول رہا ہے مہاراج جی مہاراج جی کے پاسے لیں گے مہاراج جی مسم زہدی اور باقی لوگ بھی صاف طور پر اس چیز کا بولنے کا پریاس کر رہے ہیں کہ اویرود نہیں ہونا چاہیے تھا اویرود اگر کیا جا رہا تو کئی نہ کئی اس میں راج نہیں تھی نتین جی میں ایک بات اور کہوں گا ہاں میں آتا ہوں ہاں مہارا جی ہلو جی بولیے مہارا جی یہ جو ہم لوگ آپس میں اس طرح بیٹھ کر کے تکرار کی باتیں کر رہے ہیں یہ چیز اپنے حرم میں اپنے سماج میں اپنے بھارت دیش میں یہ سوگا نہیں دیتی ہے کوئی بھی آج بھی پوجی پچی کوئی بھی ہو ایسا اپنے جار کی اور بیکٹ بچیس پر اگر سابنی سمپکتی بناتا ہے تو اس کو اس چیز پر ایسا چیز کو آگے کر کے اس کو پروسنے کا کام جو کیا گیا یہ غلط ہے اور جو انہوں نے اپنے ہی دھرم اور اپنے مجھب کے لوگوں کو بلا کے نماز پڑھا یہ غلط سندیز بھیتے ہیں کیونکہ ان کے ایک ہی دھرم اور ایک ہی مجھب کے لوگوں سے میں نے اس چیز کو دوبارہ میں کہتا ہوں کہ ایک مسلمان بھائی لوگ وہ بھی میرے بھائی ہیں میں مانتا ہوں لیکن یہاں پر اگر بیکٹ بچے چکر اگر پرسن اپنے لئے اگر بنائے ہوتے مسجد اس میں کوئی اور آب جکسن نہیں کرتا انہوں نے یہاں پر اتنا بڑا مال ایسیا کا بنایا بڑا بنایا وہی پر باہر بنا دیتے کہ مسجد بنا دیا مارا جی ہم سہمازہ آپ کے پاس سے یہ بڑے گفتی کری لولو اللہ نے بات بلکل صحیح ہے آپ کی ماندیر بنا دیتے وہاں جو لوگ آئیں مال میں ہندو لوگ بھی دکان خرید کر کے چلا رہے ہیں وہ اپنا مندیر میں پڑام کر کے دکان ساتھر کھوڑ کے چلائیں مسلمان لوگ اپنے جمعہ کے جن دور ان کو نماز پڑھنے جانا پڑے اس طرح میں مال کی جگہ میں اگر اس چیز کو بنا کر کے مسجد والے مسجد میں پڑھتے ہندو جو دکان ڈار وہاں دکان لیے مندیر میں گھنٹہ بجا کے اور جو ہمارے سکھ لوگ ہیں اپنا گرزوارہ طائب کا زیادہ بڑا نہیں چھوٹا ہی بنا کے کرتے تو کسی کو ہو نہ ہوتا لیکن پرسنل اگر اس کو پراپٹی بن گئی ساروزنی اور مکوانٹی نے جب اس گھاسن اس کا کردیا تو وہاں پر بیق ہندو یا مسلمان کسی کو ایسا کرانے کے لیے یہ غلط ہے اور باقی تو ہمارے سبھی بھائی لوگ چند لوگ اور ہمارے مستب پریوار کے لوگ بیچے ہیں ڈیبیٹ پر سبھی کو میں اپنے بھائیوں لوگوں کہتا ہوں اس چیز کو غلط ہے تو غلط اس کو مانو اس پہ پہنس کر کے اس کو غلط کو سچمت بناو یہ چیز غلط ہے کتنا بڑا پرچان بن رہا ہے ہر پارک میں مندر بن رہا ہے لیکن وہاں پر یہ نہیں ہے کہ اگر اتنا بڑا مال اگر کوئی ہمارا بھائی بنایا ہے تو اس کو بھی ہندو مسلم شخصائی چاروں کے لیے اگر پانچ پانچ سو گت کا بنا جیتا تو اس میں اپنا جو کچھ کراتا کسی کا افجیکتن ہوتا اور سب کی دعا اس کو لگتی اس کا مال بہت اچھے سے چلتا اگر اس نے جتنا بھی پیسہ لگایا اس کا درستگنا پیسہ ٹھیک مہارا جی میسا میں جللی سے بات پوری کیا بھی سباز جی کے پاس آتا تھوڑا جلدی سے سمیں بہت کم ہے نیتین جی ایک سارجنک اعلان ایک سارجنک اعلان لولو مول کے مالک کے دورہ کر دیا جائے جتنے راجنیٹک سنگٹھنے سب کو ایک ایک دکان دے دی جائے گی آپ یقین جانیے کہ کوئی سوال نہیں اٹھے گا لولو مول کے اندر چاہے اس میں نماز ہو چاہے اس میں حنمان چالیسہ ہو کوئی پوچھنے نہیں جائے گا شاہی جی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں اور دوسری بات جو یہ آروپ لگ رہا ہے کہ وہ ایک مسلمان کا مول ہے مسلمان کا مول ہے تو میں چاہتا ہوں کہ لولو کے جو مالک ہیں یوتف صاحب ایک دکان ہم کو دے دیں سری میں تو ہم جان رہے ہیں بہت بڑے مسلمانوں کے نہ بھئیہ نہ باپ پڑھا نہ بھئیہ سب سے بڑا روپ جی میں آتا ہوں مسلمان اور چاہے ہندو نیتین بھائی بات ہے صاحب سبھا جی اپنی بات پوری کیجئے پھر سابری صاحب آپ کے پاس آخری میں آتا ہوں مہارا جی نے جو بولا کہ اگر کوئی بھی چیز بن رہی ہے اگر عبادت کی بات ہو رہی ہے تو سارے دھرموں کے لوگوں کو سممان دینا چاہیے ٹھیک ہے ان کے بات سے میں سہمت ہوں لیکن نتین جی بات یہاں پہ سپس کر دینا چاہتا ہوں میری طرف سے یہ پوری زمین داری ساتھ بولوں گا تیزارت بزنس بیعپار جو بھی ہوتا اس کو ہمیشہ دھرم سے دور رکھنا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے بیعپار کے اندر اگر دھرم کی آندھی یا دھرم کا جہر اس کے اندر اوڈیل دیا تو پھر بیعپار بیعپار نہیں رہ گیا پھر دھرم کا بیعپار بن جاتا ہے وہ بیتنس نہیں رہ گیا تو کوئی بھی بیعپار ایک پرسشتان رہے کوئی بھی مولڈ رہے کیسی بات کر رہے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں بغیر پوجہ کیے بہو بیٹی گھر میں نہیں آتی ہے بغیر پوجہ کیے دکان کے اندر بغیر فاتحہ پڑے بغیر فاتحہ پڑے گھر کے اندر نہیں گستے بغیر فاتحہ پڑے دکان میں نہیں گستے بغیر فاتحہ پڑے کمال کرتی آپ نے کیوں آپ کو کمال کر رہے ہیں آپ کوئی بیعپار کریے بغیر فاتحہ پڑے بغیر فاتحہ پڑے بغیر دھوپ دیا جلائے بغیر دھوپ دیا ہے بغیر آپ آپ یہ بتائیے کہ بغیر دھروپ دیا جلائے کہ دکان کا شٹر اٹھایتا ہے کوئی یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ نے لگتا کبھی بیفاری نہیں کیا ارے بغیر دیا دھروپ جلائے مجھے تو نہیں لگتا ارے تو اسٹوڈیو میں آپ بیٹھے ہیں مجھے لگ رہا ہے وہ اسٹوڈیو کا شٹر نہیں کھلتا ہوگا بغیر دھروپ دیا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں ارے بغیر پوچا کہ آئیے آج بہت بڑا مندی رہے آئیے دکھائیں آپ کو ڈھوپ دیا پر دھروپ دیا پر تھی رہے ہیں تو بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں کبھی دگان پہ یا رہے ہیں کبھی کسی اور کتے پہ یا رہے ہیں آپ مجھے بتائیے میں پہا پہ پہ سن لیجے سمیں کمیدی سن لیجے میں بتا دوں گی بہتに کیں سفر اگلی دے کبھی بہت نکلیں گے تو آپ سن جا دیجے ٹھیک ہے میں می سمائی پی لیجے آپ دھرم کے پیچھے پڑھ گئے پرکے سے اس بودھے کو پورا گناہ کے لیے جا رہے ہو پورا مکتہ تھا مول مکتہ تھا نمات اس کو ڈیفرنس کر رہے ہو آپ لے پر بھی کرنے نہیں کیا سننے کی چھمتہ رکھئے سننے کی چھمتہ رکھئے نہیں بھائی پلیز سواز جی بول لے سواز جی بول لے سواز جی بول لے بڑا کم سمیتہ تو میں یہاں پہ اس پس کر دوں اسی دھرم کے نام پر ہم سرکار بنا کے بیٹھے وہ آپ کہہ رہے ہیں دھرم کچھ نہیں ہے میں کمال کر دیا آپ نے ہم اسی دھرم کے نام پر پرکار بنا کر رہے ہیں پانچ سال سے رام جی کو لائے کے ہم کو لے کر دیا آئے ہیں آپ کہہ رہے دھرم نماز پڑھ جائے واہ بھائی آوہ مکسٹو کرو گیا یہ نیتی جی انہوں نے باتی رہے ہیں ٹھیک ہے سن دو لے جواب دی جواب دی بھائی جو رام جی کو لائے ہم ان کو لے کے آئیں گے شاہی جی بتائیے شاہی جی بتائیے یہ ایک ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دھرم کو ختم کر دیا جائے پوری طریقے سے پوری ڈیبیٹ کو آپ لوگ ڈائیوٹ کر رہے ہیں وکٹم کار آپ کھیل رہے ہیں اور جب بولنے کے بارے یہ آتی آپ سننے کی شمسہ نہیں رہیے نہیں دھرم اپنی جگہ دھرم کو الگ کھاں کر دی دھرم کو مکس نہیں کرنا چاہیے میں وہی بات بول رہا تھا لیکن جو آپ پھٹ سے آگئے اگر نہیں ہوگا دکان نہیں کلی گی سبری صاحب سبری صاحب سبری صاحب سبری صاحب سبری صاحب نتین جی مرسل میں آپ کی سننے کی چھمتا نہیں پھر آپ آپ پہلے سن لیجی آپ سنیو اس چیز کو پہلے نتین جی ایک فلی ماہ ایک بینڈڈ کوئن بینڈڈ کوئنو بنی دی پھولن دیوی کے اوپر پھولن دیوی کا بلاتکار ہوا کتنے لوگوں نے کیا صرف ایک گاؤں کو لوگ جانتے ہیں لیکن جب اس داریکٹر نے فلم بنا دی تو لاکھوں لوگوں نے پھولن دیوی کا بلاتکار ہوتے ہوئے دیکھا سچا ہے یہ ہے اچھا آج آپ لوگ کوئی کہانی بتا رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس گلت تھا یا صحیح تھا یہ کوئی نموڑ کہانی ساری بتا رہے ہیں شونی جی کہہ رہے تھے ہمارے سباز جی کہہ رہے تھے کل ملا کے سچا یہ ہے کہ دھرم کی بات نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ارے یوسف صاحب کا تو شکریہ جا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اتنا بڑا مول بنانے کے بعد اس میں مسجد نہیں بنائی برنہ جتنے مول ہیں سب جگہ مندر بنا ہوا ہے بڑا بجا یہ ہے اور یہ نماز پڑھ رہا ہے آپ کھل لیجے دس سے بارہ لوگ ہوں گے اور اس پر اسی نی بڑی آپتی کہ دیش کو سر پہ اڑا لیا بھائی کمال کی بات ہے یہ نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں روزگار ہوا کو ملا ہے بھائی انہیں ہمار لیتے ہیں کہ سنکیا مسلمانوں کی ہے مسلمان ہی سب جگہ بے روزگار ہے اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سبا جی جواب دے دیجے نتین جی بات کو کمپلیٹ نہیں کرنے دیا دیکھو ساری باتیں یہاں پہ آگئی مدہ جو تھا اس مدہ سے بار باری لوگ بھٹک رہے ہیں کوئی نہیں بھٹک رہا ہے آپ بھٹک رہے ہیں آپ اس کو ہندو مسلم کرے دے رہے ہیں دیکھو سمیں بہت کم ہے میں تو صرف یہی بول رہا تھا کہ جو بزنس ہے جو تیزارت ہے جو بیاپا رہ کیا اس کو دھرمے سے جوڑنا چاہیے نہیں نا جب یہاں پہ ساروجین انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ سامان باد ملی جائے کہ پہلے نماز پڑھئیے یہ دھرم تو جوڑا یہ ہوتا دھرم تو جوڑنا انہوں نے یہ تو نہیں کہا پہلے سامان باد ملی جائے پہلے پھاتیا پڑھئیے یہ اگر کہتے تو دھرم تو جوڑنا ہوتا بھائی وہ نماز پڑھنا ہے وہ نماز پڑھنا ہے وہ مسلمان ہے وہ اندر دس بارہ لوگ پڑھنا ہے جماعت کر گے آپ کو کیا پتی ہے اس میں بھائی اگر وہ آپ سے ہاتھ پکڑے گئے دے آپ نماز پڑھئی سباز جی نہیں آپ کو پہلے نماز پڑھنا پڑھائی بعد میں آپ یہ مبائل خریدیں گے تب گلتی تھی یوسف صاحبہ تو آپ کو شکریہ نگل نجھے یہ دوڑ راب سوار پڑھ رہا دوڑ راب سوار پڑھ رہا اور مسجد نہیں بنائی سنیے پہلے سنیے سابری صاحب جواب لیجے جواب لے لیجے جواب لے لیجے سمائے بہت کام ہے سمائے بہت کام ہے دن بیس سکنٹ بچا ہوا ہے اپنے اس بات کو سائی ٹھہرا دیا یہ تو ثابت ہو گیا آپ نے اس کا کنڈم نہیں کیا ابھی آپ نے ایک بات یہ بھی بولی تھی کہ فینکس مال کے اندر مندیر ہے ویب مال کے اندر مندیر ہے فن مال کے اندر مندیر ہے نزدیک ہے سب سارے مال اور سارے مال کے اندر میں بھی گئے آپ نے لکنوں کے تمام مالوں کے بارے ہیں بتا دیا تو میں آپ کو اس پرست کر دوں آپ پر پوری ذمہ داری ایک ساتھ بول رہا ہوں اس کسی بھی مال کے اندر کوئی مندر نہیں بناؤں گا یہ لوگ اس کا سمرخن کر رہے ہیں اور آج اسپس روپ ہو گیا یہ سماجوادی پارٹی کے میسام بھائی بیٹھے ہیں اور دو مسلم اسکالر ان لوگوں نے یہ بتا دیا کہ وہ جو ہوا ہے وہ ستھے ہوا ہے ایسے کیسے ہوتا ہے ایسے کیسے ہوتا ہے ہمارے مول کا ادھاٹن شاہی جی کر کے آئے ہیں شاہی جی نے کیا ہے اور گھاٹن ہمارے لولو مول کا ہماری دیتی لولو مول آپ کو کچھنا مولیے جائے گی آپ نے ہمارے مول کا گھاٹن شاہی جاندی سے پورا کیجئے پھر میں ختم کروں یوسف جی نے اسپس روپ سے اوزر کہا جس دن اس گھاٹن ہوا کہ میں نے دو ہزار اٹھارہ میں اس مال کے لیے ماننی مکہ منتری جی کو کہا اور مکہ منتری جی نے ہمیں کہا کہ آئیے آپ کا سواگت ہے اس کے بعد یہ بیعفاری سستہ ہے یہ کوئی دھارمی سستہ نہیں ہے کہ کوئی ابھی ہمارے مسلم اسکالر کہہ رہے ہیں کہ آسان مانی ہے ان کا کہ انہوں نے مسجد نہیں بنایا ارے بھائی وہ بیعفاری آدمی ہیں بیعفار کریں گے کہ مسجد بنا کے آپ لوگوں سے نواز پڑھا کے بند کرائیں گے اپنا مال وہ اگر آپ لوگ سمال لے کی بات کیجئے اس کو کنڈم کریے کانون کے خلاف کوئی کام مت کریے یہ انرود ہے اتر پردیس سرکار کے طرف سے میں آپ سے انرود کرتا ہوں کہ اس کو کنڈم کریے بڑھاوہ مت دیجئے چاہی جی ایک ریکویشت ہے آپ سے کہ ہندوہ سما پہنٹ لگا دیجئے ہر جگہ ہر رکھتا پھلاتے ہیں چاہی ٹیلے والی مسجد ہو چاہی امام پاڑا ہو چاہی ہو ہر جگہ جاتے ہیں سبلی نکال لیتے ہیں اور جگہ جا کے پوجہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلیز ٹھیک ہے دھنیواد آپ سب ہی مماروں کا آج کے سٹیویڈ میں جھوڑنے کے لیے ہے کہ ہم پوری سیکورٹی کو چیک کریں گے اور اس کے علاوہ یہ بھی چیک کریں گے کہ آخر ایک ساروجانک پلیس پر اتنا بڑا جو یہ پرکرن سامنے آیا ہے کیوں آیا ہے فیلال جا آج کے بعد کیا نکلتا ہے یہ دیکھنا ہے موگا لیکن کہیں نہ کہیں اس پورے معاملے کے بعد راج نیتی جو ہے وہ کافی کرم آئی ہے دیش کی آج کے سی بیٹ میں اتنا ہی مجھے دی جانمتی بسکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار